یشو بائیس ماں باب اس وقت یشو نے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے کو بلا کر ان سے کہا کہ سب کچھ جو قدعوند کے بندہ موسا نے تم کو فرمایا تم نے مانا اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا اس میں تم نے میری بات مانی تم نے اپنے بھائیوں کو اس مدت میں آج کے دن تک نہیں چھوڑا بلکہ خدعوند اپنے خدا کے حکم کی تاقید پر عمل کیا اور اب خدعوند تمہارے خدا نے تمہارے بھائیوں کو جیسا اس نے ان سے کہا تھا آرام بکشا ہے سو تم اب لوٹ کر اپنے اپنے ڈیرے کو اپنی میراسی سرزمین میں جو خدعوند کے بندہ موسا نے یردن کے اس پار تم کو دی ہے چلے جاؤ فقط اس فرمان اور شرعہ پر عمل کرنے کی نہائیت احتیاط رکھنا جس کا حکم خدعوند کے بندہ موسا نے تم کو دیا کہ تم خدعوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس کے حکموں کو مانو اور اس سے لپٹے رہو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو اور یشو نے برکت دے کر ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے منسی کے آدھے قبیلے کو تو موسا نے بسن میں میراس دی تھی لیکن اس کے دوسرے آدھے کو یشو نے ان کے بھائیوں کے درمیان یردن کے اس پار مغرب کی طرف حصہ دیا اور جب یشو نے ان کو رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں تو ان کو بھی برکت دے کر ان سے کہا کہ بڑی دولت اور بہت سے چوپائے اور چاندی اور سونا اور پیتل اور لوہا اور بہت سی پوشاک لے کر تم اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹو اور اپنے دشمنوں کے مالِ غنیمت کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لو تب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کا آدھا قبیلہ لوٹے اور وہ بنی اسرائیل کے پاس سے سیلہ سے جو ملکِ کینان میں ہے روانہ ہوئے تاکہ وہ اپنے میراسی ملک جلاد کو لوٹ جائیں جس کے مالک وہ خداون کے اس حکم کے مطابق ہوئے تھے جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اور جب وہ یردن کے پاس کے اس مقام میں پہنچے جو ملکِ کینان میں ہے تو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے وہاں یردن کے پاس ایک مذبہ جو دیکھنے میں بڑا مذبہ تھا بنایا اور بنی اسرائیل کے سننے میں آیا کہ دیکھو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے نے ملکِ کینان کے سامنے یردن کے گرد کے مقام میں اس رخ پر جو بنی اسرائیل کا ہے ایک مذبہ بنایا ہے جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو بنی اسرائیل کی ساری جمائز سیلا میں فراہم ہوئی تاکہ ان پر چڑ جائے اور لڑے اور بنی اسرائیل نے الازیز کاہن کے بیٹے فخیاس کو بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس جو ملکِ جلاد میں تھے بھیجا اور بنی اسرائیل کے قبیلوں سے ہر ایک کے آبائی خاندان سے ایک امیر کے حساب سے دس امیر اس کے ساتھ کیے ان میں سے ہر ایک ہزار در ہزار اسرائیلیوں میں اپنے آبائی خاندان کا سردار تھا تو وہ بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلے کے پاس ملکِ جلاد میں آئے اور ان سے کہا کہ خداون کی ساری جماعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اسرائیل کے خدا سے یہ کیا سرکشی کی کہ آج کے دن خداون کی پیروی سے برگشتہ ہو کر آپ نے لیے ایک مذہبہ بنایا اور آج کے دن تم خداون سے باغی ہو گئے کیا ہمارے لیے فغور کی بدکاری کچھ کم تھی جس سے ہم آج کے دن تک پاک نہیں ہوئے اگرچہ خداون کی جماعت میں وبا بھی آئی کہ تم آج کے دن خداون کی پیروی سے برگشتہ ہوتے ہو اور چونکہ تم آج خداون سے باغی ہوتے ہو اس لیے کل یہ ہوگا کہ اسرائیل کی ساری جماعت پر اس کا کہر نازل ہوگا اور اگر تمہارا میراسی ملک ناپاک ہے تو تم خداون کے میراسی ملک میں پار آجاؤ جہاں خداون کا مسکن ہے اور ہمارے درمیان میراس لو لیکن خداون ہمارے خدا کے مذبہ کے سوا آپ نے لیے کوئی اور مذبہ بنا کر نہ تو خداون سے باغی ہو اور نہ ہم سے بغاوت کرو کیا ذرہ کے بیٹے اکن کی خیانت کے سبب سے جو اس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کی اسرائیل کی ساری جماعت پر غضب نازل نہ ہوا وہ شخص اکیلا ہی اپنی بدکاری میں حالات نہیں ہوا کب بنی روبن اور بنی جد اور منسی کے آدھے قبیلہ نے ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں کو جواب دیا کہ خداوند خداوں کا خدا خداوند خداوں کا خدا جانتا ہے اور اسرائیل بھی جان لیں گے اگر اس میں بغاوت یا خداوند کی مخالفت ہے تو تو ہم کو آج جیتا نہ چھوڑ اگر ہم نے آج کے دن اس لیے یہ مذبہ بنایا ہو کہ خداوند سے برگشتہ ہو جائیں یا اس پر سوکتنی قربانی یا نظر کی قربانی یا سلامتی کے زبیحے چڑھائیں تو خداوند ہی اس کا حساب لے بلکہ ہم نے اس خیال اور غرض سے یہ کیا کہ کہیں آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے یہ نہ کہنے لگے کہ تم کو خداوند اسرائیل کے خدا سے کیا لینا ہے کیونکہ خداوند نے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اے نبی روبن اور بنی جد یردن کو حد ٹھہرایا ہے تو خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے یوں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے خداوند کا خوف چھڑا دے گی اس لیے ہم نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک مذبہ بنانا شروع کریں جو نہ سوختنی قربانی کے لیے ہو اور نہ زبیحہ کے لیے بلکہ وہ ہمارے اور تمہارے اور ہماری بعد ہماری نسلوں کے درمیان گواہ ٹھہرے تاکہ ہم خداوند کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں اور اپنے زبیحوں اور سلامتی کے حدیوں سے کریں اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو خداوند کے مذہبہ کا نمونہ جسے ہمارے باپ دادا نے بنایا یہ نہ سوختنی قربانی کے لیے ہے نہ زبیحہ کے لیے بلکہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے خدا نہ کرے کہ ہم خداوند سے باغی ہوں اور آج خداوند کی پیروی سے برگشتہ ہو کر خداوند اپنے خدا کے مذہبہ کے سوا جو اس کے خیمہ کے سامنے ہے سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور زبیحہ کے لیے کوئی مذہبہ بنائیں جب ترخیاس کاہن اور جماعیت کے امیروں یعنی ہزار در ہزار اسرائیلیوں کے سرداروں نے جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ باتیں سنی جو بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی نے کہیں تو وہ بہت خوش ہوئے تب علی زیر کے بیٹے فخاص کاہن نے بنی روبن اور بنی جد اور بنی منسی سے کہا آج ہم نے جان لیا کہ خداون ہمارے درمیان ہے کیونکہ تم سے خداون کی یہ خطا نہیں ہوئی سو تم نے بنی اسرائیل کو خداون کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے اور علی زیر کاہن کا بیٹا فخیاس اور وہ سردار جلاد سے بنی روبن اور بنی جد کے پاس سے ملک کے نان میں بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے اور ان کو یہ ماجرہ سنایا کب بنی اسرائیل اس بات سے خوش ہوئے اور بنی اسرائیل نے خدا کی حمد کی اور پھر جنگ کے لیے ان پر چڑھائی کرنے اور اس ملک کو تباہ کرنے کا نام نہ لیا جس میں بنی روبن اور بنی جد رہتے تھے تب بنی روبن اور بنی جد نے اس مذہبہ کا نام آئید یہ کہہ کر رکھا کہ وہ ہمارے درمیان گواہ ہے کہ یہاوہ خدا ہے یشو تئیسوہ باب اس کے بہت دنوں بعد جب خداون نے بنی اسرائیل کو ان کے سب گردہ گرد کے دشمنوں سے آرام دیا اور یشو بڑھا اور عمر رسیدہ ہوا تو یشو نے سب اسرائیلیوں اور ان کے بزرگوں اور سرداروں اور کازیوں اور منصبداروں کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں بودھا اور عمر رسیدہ ہوں اور جو کچھ خداون تمہارے خدا نے تمہارے سبب سے ان سب قوموں کے ساتھ کیا وہ سب تم دیکھ چکے ہو کیونکہ خداون تمہارے خدا نے آپ تمہارے لئے جنگ کی دیکھو میں نے کرا ڈال کر ان باقی قوموں کو تم میں تقسیم کیا کہ یہ ان سب قوموں سمیت جن کو میں نے کارڈ ڈالا یردن سے لے کر مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہارے قبیلوں کی میراس ٹھہریں اور خداون تمہارا خدا ہی ان کو تمہارے سامنے سے نکال لے گا اور تمہاری نظر سے ان کو دور کر دے گا اور تم ان کے ملک پر قابض ہوگے جیسا خداون تمہارے خدا نے تم سے کہا ہے سو تم خوب ہمت باندھ کر جو کچھ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے اس پر چلنا اور عمل کرنا تاکہ تم اس سے داہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑو اور ان قوموں میں جو تمہارے درمیان ہنوز باقی ہیں نہ جاؤ اور نہ ان کے دیوتاؤں کے نام کا ذکر کرو اور نہ ان کی قسم کھلاو اور نہ ان کی پرستش کرو اور نہ ان کو سجدہ کرو بلکہ خداون اپنے خدا سے لپٹے رہو جیسا تم نے آج تک کیا ہے چونکہ خداون نے بڑی بڑی اور زوراور قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع کیا بلکہ تمہارا یہ حال رہا کہ آج تک کوئی آدمی تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکا تمہارا ایک ایک مرد ایک ایک ہزار کو ریک دے گا کیونکہ خداون تمہارا خدا ہی تمہارے لیے لڑتا ہے جیسا اس نے تم سے کہا پس تم خوب چوکسی کرو کہ خداون اپنے خدا سے محبت رکھو ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بکیا سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیاشادی کرو اور ان سے ملو اور وہ تم سے ملیں تو یقین جانو کہ خداون تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفع نہیں کرے گا بلکہ یہ تمہارے لیے جال اور پھندا اور تمہارے پہلوں کے لیے کوڑے اور تمہاری آنکھوں میں کانٹوں کی طرح ہوں گی یہاں تک کہ تم اس اچھے ملک سے جسے خداون تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے نابود ہو جاؤگے اور دیکھو میں آج اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اور تم کوب جانتے ہو کہ ان سب اچھی باتوں میں سے جو خداون تمہارے خدا نے تمہارے حق میں کہیں ایک بات بھی نہ چھوٹی سب تمہارے حق میں پوری ہوئی اور ایک بھی ان میں سے رہنا گئی سو ایسا ہوگا کہ جس طرح وہ سب بھلائیاں جن کا خداون تمہارے خدا نے تم سے ذکر کیا تھا تمہارے آگے آئیں اسی طرح خداون سب برائیاں تم پر لائے گا جب تک کہ اس اچھے ملک سے جو خداون تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے وہ تم کو نیستو نابود نہ کر گالے جب تم خداون اپنے خدا کے اس اہد کو جس کا حکم اس نے تم کو دیا توٹ ڈالو اور جا کر اور مابودوں کی پرستش کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو خداون کا کہر تم پر بھڑکے گا اور تم اس اچھے ملک سے جو اس نے تم کو دیا ہے جلد ہلاک ہو جاؤگے یشو چوبیس و باب اور اس کے بعد یشو نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور کازیوں اور منصب داروں کو بلوایا اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے تب یشو نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے اببہ یعنی ابراہام اور نہور کا باپ تارہ وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے اور میں نے تمہارے باپ ابراہام کو بڑے دریا پار سے لے کر کینان کے سارے ملک نے اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اضحاق انائت کیا اور میں نے اضحاق کو یاکوب اور عصو بکشے اور عصو کو کوہ شیعر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو اور یاکوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا اور میں نے موسیٰ اور حارون کو بھیجا اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی اور اس کے بعد میں تم کو نکال لائی تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بہر کل تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا اور جب انہوں نے خدا ون سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرہ کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لائیا اور ان کو چھپا دیا اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا پھر سفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشا اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا اور تم پر لانت کرنے کو باور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کو سنوں اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا پھر تم یردن پار ہو کر یرہو کو آئے اور یرہو کے لوگ اور ہو اور یبوسی تم سے لڑے اور میں نے ان کو تم ہارے ہاتھ میں کر دیا اور میں نے تم ہارے آگے زنبوروں کو بھیجا جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تم ہارے سامنے سے بھگا دیا یہ نہ تم ہاری تلوار اور نہ تم ہاری کمان سے ہوا اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے نہ 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 کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا انہائت کی اور تم ان میں بسے ہو اور تم ایسے تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا پس اب تم خدا ون کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاوں کو دھور کر دو جن کی پرستش تم ہارے باپ دادا بڑے دریاء کے پار اور میسر میں کرتے تھے اور خدا ون کی پرستش کرو اور اگر خدا ون کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو خوابو وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تم ہارے باپ دادا بڑے دریاء کے اس پار کرتے تھے یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خدا ون کی پرستش کریں تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خدا ون کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں کیونکہ خدا ون ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا اور خدا ون نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا سو ہم بھی خدا ون کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے یشو نے لوگوں سے کہا تم خدا ان کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے وہ غیور خدا ہے وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا اگر تم خدا کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا لوگوں نے یشو سے کہا نہیں بلکہ ہم خدا ہی کی پرستش کریں گے یشو نے لوگوں سے کہا تم آپ ہی اپنے گوا ہو کہ تم نے خدا کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو انہوں نے کہا ہم گوا ہیں تب اس نے کہا پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خدا اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو لوگوں نے یشو سے کہا ہم خدا اپنے خدا کی اہد باندھا اور ان کے لئے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا اور یشو نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دی اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خدا کے مقدس کے پاس تھا نقض کیا اور یشو نے سب لوگوں سے باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں اس لیے یہی تم پر گوا رہے تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ پھر یشو نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراس کی طرف رخصت کر دیا اور ان باتوں کے بعد یوں بھوا کہ نون کا بیٹا یشو خدا ان کا بندہ 110 برس حد پر تمنت سرہ میں جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہ جاس کے شمال کی طرف کو ہے اسے دفن کیا اور اسرائیلی خدا ان کی پرستش یشو کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشو کے بعد زندہ رہے اور خدا ان کے سب کاموں سے جو اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے ستہ میں دفن کیا جسے یاکوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے سوز سکھوں میں خریدا تھا اور وہ زمین بنی یوسف کی میراس ٹھہری اور حرون کے بیٹے عزیز نے رہلت کی اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فخیاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افراہیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی